شاہین جیسی اڑان، حمد و عظمت کا نشان، بہادری اس کے لہو میں تھی، ارادے جس کی جٹانیوں کی معنی تھے، قوم اسے راشد منحاس کے نام جسے جانتی ہے۔ آج کے دن جرت و بہادری کی تاریخ رکم کرنے والے مادر وطن کے عظیم سپورت، پائلٹ آفیسر راشد منحاس شہید، نشان حیدر کا پچاسوں یوم شہارت ہے۔ پوری پاکستانی قوم اس بہادر بیٹے اور فخر فضائیہ کو اسلام عقیدت پیش کرتی ہے۔ راشد منحاس سترہ فروی انیس سو اکاون کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آسمان سر کرنے کے دھن راشد منحاس کا بچپن سے خواب تھا۔ منزل اب دور نہ تھی، راشد منحاس کو بچپن ہی سے بہادروں کے قصے پڑھنے کا بہت شکتہ۔ وہ ٹپو سلطان کا یہ کول اکثر دہرایا کرتے تھے۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ وہ پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ ہوای جہاز کے چھوٹے چھوٹے موڈل بھی جمع کیا کرتے تھے۔ راشد منحاس کو دس سال کی عمر میں ہوای جہازوں کے نام، ان کی قسمیں اور رفتار کے بارے کافی معلومات حاصل تھیں۔ دورانے تعلیم راشد انتہائی مہنتی اور ہوابازی میں دلچسپی رکھتے تھے۔ راشد نے امتیازی حصیت سے اے لیول کا امتحان پاس کیا۔ راشد منحاس شہید نشان حیدر نے انیس سو ارسٹھ میں پاکستان ائر فورس اکیڈمی میں شمولیت حاصل کی اور تین سال کی انتق محنت سے جی ڈی پائلٹ کے طور پر وطن کی خدمت شروع کی۔ ابتدائی تربیت کے بعد بحثیت پائلٹ افیسر، لڑاکہ تربیت اور کنورجن کے لیے مصور ائر بیس بھیجا گیا۔ 20 اگست 1971 کے دن پاک فضائیہ کے تین تیاروں کو تین تین منٹ کے وقفے سے تربیتی پرواز پر روانہ ہونا تھا۔ پہلے دو تیارے فضاء میں جا چکے تھے۔ تیسرا تیارہ راشد منحاس اڑانے والے تھے۔ صبح گیارہ بچ کر 26 منٹ پر پاک فضائیہ کے مصور ائر بیس پر اپنے ٹرینر جٹ تیارے ٹی 33 میں بیٹے ہوئے پائلٹ افیسر راشد منحاس کو کنٹرول فرم سے پہلی کلیرنس ملی تو تیارہ رنوے پر آہستہ آہستہ رنگنے لگا۔ لمحہ بلمحہ رفتار تیز ہونے لگی۔ گیارہ بچ کر 27 منٹ پر انسٹرکٹر مطیو رحمان دوڑتا ہوا تیارے کے سامنے اچانک نمودار ہوا۔ اس نے اپنی کار کی کھڑکی سے راشد منحاس کو خطرے کا سگنل دیا۔ مطیو رحمان چونکہ راشد منحاس کا انسٹرکٹر تھا اس لئے وہ سمجھا شاید تیارے میں کوئی فنی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ اس لئے راشد نے تیارہ روک لیا۔ جس تیارے میں راشد سوار تھا وہ تیارہ دوہرے کنٹرول کا حامل تھا۔ یعنی انسٹرکٹر اور پائلٹ افیسر کے سامنے یقصہ کنٹرول پینل تھے۔ راشد منحاس نے تیارے کو روکا تو انسٹرکٹر تیزی سے تیارے کے کوکپٹ میں داخل ہو گیا۔ حالانکہ پرواز میں بداخلت کی اسے اجازت نہ تھی۔ انسٹرکٹر وردی میں بھی نہ تھا۔ اس نے تیارے میں سوار ہوتے ہی اپنے دو ساتھیوں کو پیغام دیا کہ میں جود پور جا رہا ہوں۔ تم میرے اہل و ایال کو لے کر فورا بھارتی ہائی کمیشن میں چلے جاؤ اور پناہ لے لو۔ انسٹرکٹر کا پیغام سننے کے بعد راشد کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے فورا ماری پور کنٹرول ٹاور کو گیارہ بچ کر اٹھائیس منٹ پر پیغام بجوایا کہ مجھے اغوا کیا جا رہا ہے تم غدار انسٹرکٹر مطی ورحمان کے ساتھیوں کو بھارتی ہائی کمیشن میں پناہ لینے سے رکو۔ اسی اسنا میں غدار مطی ورحمان نے کلور فارم میں بھیگا ہوا رومال سنگھا کر راشد کو بے ہوش کرنے کی کوشش کی۔ راشد کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ راشد کلور فارم کے اثر سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گیارہ بچ کر تیس منٹ اور بیس سیکنڈ پر کنٹرول ٹاور سے راپ راشد منحاس کو ہدایت ملی کہ وہ ہر صورت تیارے کو اغوا ہونے سے بچائے۔ مطی ورحمان نے تیارے پر کنٹرول حاصل کر کے گیارہ بچ کر اکتیس منٹ پر تیارہ اڑا لیا۔ اور اس کا روح بھارت کی جانب کر دیا۔ یہ تیارہ ایک سو بیس ڈگری کا زاویہ بناتے ہوئے مشرق کی طرف جا رہا تھا۔ غدار مطی ورحمان کے پاس خفیہ دستاویزات بھی تھی جنہیں وہ بھارت لے جانا چاہتا تھا۔ اگر دستاویزات ضائع کر دی جاتی اور غدار بھارت جانے میں کامگیاب ہو جاتا تب بھی بہت سی راز کی باتیں بھارت کو معلوم ہو جاتی۔ اس لیے غدار انسٹرکٹر کا بچ نکلنا بھی ملک و قوم کے لیے نقصان کا باعث تھا۔ چنانچہ گیارہ بچ کر تینتیس منٹ بیس سیکنڈ پر راشد منحاس نے دوبارہ ہوش میں آنے کے بعد کنٹرول ٹاور کو اطلاع دی کہ مجھے تیارے سمیت اغوا کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کنٹرول ٹاور کا رابطہ ختم ہو گیا۔ پاک فضائیہ کے تیارے راشد منحاس کو کافی دیر تک تلاش کرتے رہے لیکن ناکام رہے۔ اب حق و باطل کا مورکہ شروع ہو چکا تھا۔ چند ساتوں کا فاصلہ درمیان میں حائل تھا کہ پاک فضائیہ کا تیارہ بھارت کی حدود میں داخل ہو جاتا۔ چنانچہ راشد منحاس نے اپنی پوری جسمانی طاقت کو بروے کار لاتے ہوئے تیارے کا رخ زمین کی طرف کر دیا۔ جیسے ہی تیارہ دھماکے سے زمین سے ٹکڑایا ویسے ہی گدار انسٹرکٹر مطیو رحمان اور بھارت کے ابن صوبے خاک میں مل چکے تھے جبکہ راشد منحاس شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو چکے تھے۔ عمر کم مگر کارنامہ صدیوں تک عمر کر گیا۔ 21 اگست 1971 کو پاک فضائیہ کے عظیم پائلٹ آفیسر راشد منحاس کو پورے فوجی عزاز کے ساتھ اردے خاک کر دیا گیا۔ ان کی اس بے مثال قربانی پر حکومت پاکستان نے انہیں اعلیٰ ترین فوجی عزاز سے نوازا اور اٹک کامرہ ائر بیس کو راشد منحاس ائر بیس کے نام سے منصوب کر دیا۔ راشد منحاس